جی اسلام علیکم ناظرین this is فہد ابتخار امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی نیوت ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور شہر میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹ کا کسی جگہ ایشو بھی رہتا ہے اور کسی جگہ بہت زیادہ یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے یا لائک میٹرو بس بنا دی گئی ہے اورنج لائن ٹرین بنا دی گئی ہے سپیڈو بس چلتی ہیں مکتب جگہ پہ تو کوئی لاہور کا ایسا روٹ نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کو پریشانی ہو لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ابھی بھی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ ہمارے علاقے میں بھی سروس محیسر ہو اس میں جو سب سے بڑی سہولت ہے وہ تو لاہور کی جو میٹرو بس ہے جو کہ گجو مطا سے شادرہ یا سمجھ لیں کہ شادرہ سے گجو مطا کی طرف چلتی ہے اس کے بارے میں خبر ہے جو کہ نو ڈاؤٹ ریال اسٹیٹ کی انڈسٹری کو بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اس سے یعنی کہ جتنے لوگ اس میں ٹریول کریں گے یا اس سے فیسلیٹیٹ ہوں گے اور درسی بات ہے جس جس ہاؤسنگ سوسائٹی کے پاس یہ گزرتی ہے یا گزرے گی تو ان کو بھی ایک سہولت سے بہت فائدہ ہوگا لوگ اکثر ہم سے ڈیمارڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی بتا دیں جس میں لوکل ٹرانسپورٹ کی سہولت یا تو قریب تر ہو یا پھر ہمیں اس کو اپروش کرنے میں آسانی ہو تو میٹرو بس کا جو ابھی جو روٹ ہے وہ شادرہ سے گجو مطا تک ہے لیکن اس سے پہلے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی خبریں آئے بھی ہیں اور اس پر کام بھی چل رہا ہے شادرہ سے اس کو ایکسٹینڈ کر کے کالا شکاکو تک بڑھایا جا رہا ہے جبکہ گجو مطا سے اس کو ایکسٹینڈ کر کے کسور شہر تک لے کے جایا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پورے مین فیروسکو روڈ پہ آپ کو جو میٹرو ہے آنے والے انشاءاللہ چند مہینوں میں یا کہہ لیں سال کے اند تک یہ مکمل کسور تک نظر آئے گی جس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں بسیکلی میٹرو باس کا کالا شکاکو اور کسور تک توسیح کا فیصلہ ہو چکا ہے خبر میں آپ کو یہ جو ہے میں نیوز پیپر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں اس کی توسیح کے لیے تقریباً کوئی پونے بارہ عرب روپے کا یعنی کی ایسٹی میٹ لگایا گیا ہے اور دیزائن کا جو پی سی ون ہے وہ بنانے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے سب سے پہلے ایک پی سی ون تیار کیا جاتا ہے جس کے ساری چیزیں ڈیزائن ہوتی ہیں اس کی فیزیبلٹی ریپورٹ بنتی ہے اور ساری چیزیں جب سامنے آتی تو پھر اس کو اپروول ہوتی ہے تو فردر اس پر کام شروع ہو جاتا ہے تو یہ بسیکلی جو اس سے پہلے ایکسٹینڈ اس نے ہونا تھا یہ شادرہ سے کالا شکاکو تک ہونا تھا اور اب بھی ایک بہت بڑی یہ خبر یہ ہے کہ کسور تج بھی میٹرو بس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا اور مکمل آپ یعنی کہ کسور شہر سے لاہور میں آنے کے لیے آپ کے سفر کے لیے آسانی پیدا کر دی جائے گی اور فردر یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے راستے میں ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی ہیں جو پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو کہ مین فیروز کو روڈ پہ آتی ہے اس کے پاس سے تو یہ میٹرو بس گزر گیا لیکن فردر آکے جو سوسائٹیز ہیں جس میں میں سارے فیرس ہیں پارم سٹی ہے سینٹرل پارک ہے بہریا نشیمن ہے سفاری گارڈن ہاں تھوڑا ساندر سے لے جائے تھی اس کے علاوہ بسم اللہ ہاؤسنگ فیس ٹو ہے اس کے علاوہ ہمارا پروجیکٹ ہے فارم آسز کا ڈیزی گرینز فارم آسز تو یہ وہ سارے پروجیکٹ ہیں جس کا انشاءاللہ ان فیوچر ابھی سمجھنے کے اسی سال میں ایک انتہائی فائدہ ہونے والے ان تمام پروجیکٹس کو کیونکہ جتنے لوگ یہاں پر لوکل ٹرانسپورٹ یوز کریں گے سفر کریں گے ان سوسائٹیز کے پاس سے گزریں گے وہ دیکھیں گے انٹرسٹ ان کا پیدا ہوگا وہ وزٹ کریں گے وہ بائن کریں گے فیوچر میں یہاں پر گھر بنائیں گے رہائش رکھیں گے تو ان کو ایک لوکل ٹرانسپورٹ کی صولت ہے یہ بہت ہی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ریل اسٹریٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز خاص طور پر جہاں پر بنی اور وہاں پہ جب ایک لوکل ٹرانسپورٹ گزر جاتی ہے تو اس کی وہاں پہ جو لوگوں کی انویسمنٹس ہوتی ہیں اس کو ایک اچھا ریٹن ملتا ہے اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں کہ لاہور کی جو یہ سائیڈ ہے فیروسپورٹ کی یہاں پہ رنگ روڈ ٹو بھی بننے جا رہا جو کہ یہاں سے گزرے گا اس کے علاوہ لاہور سے سہیوال اور بھاول نگر کی طرف جانے والی ایک موٹر وی بھی اپروب ہو چکی ہے جو کہ رنگ روڈ کے ہلو کی انٹرچینج سے سٹارٹ ہوگی اور اس کا جو پہلا انٹرچینج ہوگا وہ سویہ آسل روڈ پر بنے گا فردر اس کا جو دوسرا انٹرچینج ہوگا وہ قصور بنے گا اور اسی طرح وہ آگے اکارا سہیوال بھاول نگر کی طرف جائے گی یہ بہت بڑی یہ خبریں ہیں بہت بڑی یہ نیوز ہیں جس سے ریل اسٹیٹ جو ہے اس سائیڈ کا خاص ہو روڈ جو کہ فروض پروڑ کی یہ سائیڈ ہے جس کو آج سے کچھ سال پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ وہ سائیڈ ہے جہاں پہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے لیکن اب چونکہ بہت سارے لوگ یہاں پہ انویسمنٹس بھی کر رہے ہیں اس میں بڑے بڑے نام ہے سینٹرل پاک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے بہریان شیمن ہے ایونکہ ڈی ایچے کا فیس ٹین بھی اسی سائیڈ پہ میں مس کر گیا یہ میں مجھے پہلے یہ ذکر کرنا چاہیتا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں ہے تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ ڈی ایچے کا جو فیس ٹین ہے وہ بھی اسی سائیڈ میں بہریان شیمن کے بالکل ساتھ اگلی سائیڈ پہ جو سوئی ایسر لوڈ ہے اس پہ بھی ڈی ایچے کا فیس ٹین جو کہ لینڈ خرید چکا ہے ڈی ایچے لینڈ موجود ہے وہاں پہ ان قریب انشاءاللہ اسی سال میں انانونسمنٹ ہو جائے گی اس کی کہ یہاں بھی سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ڈی ایچے فیس ٹین میں انسٹالمنٹ بھی بھی آپ کو پلوٹ آفر کیے جا سکتے ہیں اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ ڈی ایچے فیس ٹین کے پلکل سامنے ہمارا جو ڈی ایچے گرینز کا فارم اس کا پروجیکٹ ہے جس میں ہم چار لاکھ روپے فی مڈلا میں آپ کو ریجسٹری انتقال کے ساتھ آفر کریں اور دو سال کی آسان ایک ساتھ ہیں آسان ایک ساتھ میں اپنے پیسے ادا کرنے ہیں اور یہاں بھی آپ کو ٹوٹل جو کوسٹ آتی ہے ایک کنال پلوٹ کی وہ اسی لاکھ روپے ہیں جبکہ ڈی ایچے فیس ٹین میں اس وقت جو ایک کنال پلوٹ کی کوسٹ آ رہی ہے جو کہ فائل ہے جو کبھی بیلٹ نہیں ہوئی ابھی نقشے پہ نہیں آئی اس کا ریٹ تقریباً کوئی بانوے ترانوے لاکھ سے لے کے ایک روڑ سے اوپر ایک روڑ تین چار لاکھ روپے تک ریٹ ہے تو ہم جو آپ کو اس میں ڈی دی گرینز میں فارم آس میں آفر کر رہے ہیں یہ آپ کو نمبر کے ساتھ نقشے کی اوپر اور ر ریجسٹری انتقال کے ساتھ آفر کر رہے ہیں انتہائی مناسی پرائزز ہیں اس کا پلان بھی ایک دفع اپنی سکرین پر آپ دیکھیں اس میں آپ کو دو کنال چار کنال چھے کنال اور آٹھ کنال کے فارم آس ہم آفر کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو اس سے بڑے سائز کا فارم آس چاہیے تو وہ بھی آپ ہم سے ڈی مانڈ کر کے حاصل کر سکتے ہیں اوبرال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میٹرو بس کے اس منصوبے سے آس پاک جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹیز ہیں ان کو تو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو جتنے لوگوں نے بھی اس جگہ پہ اس ایرے میں انویسمنٹس کی ہوئی ہیں ان کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی انویسمنٹس کو ہولڈ کریں بیچئے گا مت سیل مت کریں تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ جیسے یہ منصوبہ کمپلیٹ ہوگا یا اس پہ کام شروع ہوگا آپ خود دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ریل اسٹیٹ ہے وہ کیسے بوم کرتا ہے اور کیسے لوگوں کو اچھی ڈیمانڈز یعنی کہ اچھی آفرز ملنا شروع ہو ج جنگی تو اس کے لیے جسٹ آپ ویٹ کریں جن لوگوں نے ابھی تک یہاں پہ خریداری نہیں کی آپ لوگ ہم سے کال پہ میسج پہ یا جو پاکستانی ووٹس اپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اس ایرے میں اگر آپ کیش پہ بائیں کرنا چاہتے ہیں یا انسٹالمنٹ پہ خریداری کرنا چاہتے ہیں جس میں مارے پاس ملٹیپل پروجیکٹس ہیں اب ہم سے رابطہ کریں آپ کو انشاءاللہ ہمارے ٹیم گائیڈ کرے گی آپ کو اگر آپ کا وزٹ کا پلان آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے پر اگر آپ بوکنگ کوئی بھی پروسیوٹ کروانا چاہتے ہیں چاہے انسٹالمنٹ پہ یا کیش پہ تو ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کر کے آپ کو انشاءاللہ کی بوکنگ پروسیوٹ کروا دیں گے اس چھوٹی سی اپ ڈیٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال لکھی کا دعاوں میں ادھر کھین لاؤں